بڑی خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ پاکستانی فوج نے دشمن کو نشان عبرت بنا دیا افغان بارڈر پر دشمن کے پرخچے اڑا دیئے ویڈیو کے تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لائکن پر ضرور کلک کر دیں بڑی خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ پاک فوج نے دشمن کو نشان عبرت بنا دیا تفصیلات کے مطابق دیکھا جائے تو افغانستان کے نمک حراموں نے نمک حراغمی کی تمام حدیں عبور کر لی ہیں دیکھا جائے تو پاکستان اور افغانستان میں جنگی قفیت ہو چکی ہے افغانستان میں دوسری مرتبہ طالبان حکومت بننے پر پاکستان نے ان کی مدد کی تھی یہ کہنا ہے بڑے بڑے رہنماؤں کا لیکن افغانستان کے خبر سان ادارے کے مطابق جب سے افغانستان میں طالبان کی حکومت واپس آئی ہے پاکستان میں دہشت گردی کی سرگرمیوں میں نمائن اضافہ ہو چکا ہے مائرین کا کہنا ہے کہ اس سے قبل پاکستان خود طالبان کو اندوستان میں دہشت گردی کی کاروائیاں آگے بڑھانے کی تربیت دیتا تھا جو کہ بھارت کا ایک کھلم کھلا پاکستان کے خلاف ہوچا ہتکنڈا تھا اور ہوچی کاروائیاں تھیں جو دنیا کے سامنے پاکستان کو یہ کہتا تھا کہ پاکستان طالبان کی مدد کر رہی تھی حالکہ ایسا کچھ نہیں تھا رپورٹس کے مطابق ٹی ٹی بی پاکستان کے خلاف کھڑی ہو چکی ہے اور پاکستانی فوج اوڈبر کہہر بن کر ٹوٹ پڑی ہے پاک فوج دشمن پر ایسے کاری ضربیں لگا رہا ہے کہ ٹی ٹی بی کے بخیے ادھیڑ کر رکھ دی ہیں اس کے علاوہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان دفاعی امور کے مائے تزیاکار ریٹائرڈ محمود شاہ کا کہنا ہے کہ اگرچہ پاکستان کو اس سخت پولیسیوں کا عرد عمل دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن ایک صورتحال یہ ہے کہ افغان طالبان کے پاس کوئی بقاعدہ منظم فوج نہیں ہے افغان طالبان ایسے ہی ہیں جیسے ان کے پاس کوئی بہت منظم نہیں ہے اور وہ پاکستان کو حلوہ سمجھ رہے ہیں حالکہ ایسا کچھ ہوا نہیں ہے پاکستان طالبان کی اینٹ سینٹ بجانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تنازع ایک مردبہ پھر شدت اختیار کر چکا ہے جس کے دوران دونوں جانب سے بھاری اسلے سے شدید شیلنگ اور فائرنگ کی گئی اس جڑب میں اب تک پاکستان کی جانب سے ایک فوجی حلاق سات فوجیوں سمیت دس افراد افغانستان میں زخمی ہو چکے ہیں دوسری جانب بی بی سی نے افغانستان مقامی لوگوں سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا ہے کہ دو روز سے جاری کشیدگی جڑبوں میں اب تک چار افراد زخمی ہوئے جنہیں مقامی ہسپتال لائے گیا ان میں ایک کی حالت تشویش ناک بتائی گئی ہے اس بارے میں افغانستان میں امرات اسلامی کی ترجمان زبیع اللہ نے اور بلال کریمی سے رابطے کی کوشش کی گئی لیکن ان کی جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا بی بی سی کو امرات اسلامی افغانستان کے اعلی عہددار کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مقامی صافیم بتایا ہے کہ ایک علاقے میں دو روز سے کشیدگی تھی لیکن پھر شدید فائرنگ ہوئی گولے گرنے لگے مارٹر گولے ہمارے قریب گرے اور کہا جا رہا ہے کہ باکستان کبھی بڑا اور تازر توڑ جواب سامنے آ چکا ہے اس کے علاوہ سوشل میڈیو پہ ایسی ویڈیوز منظر عام پر آئی ہیں جن میں باق افغان سرحت کے ایک مقام سے افغان طلبان کے خصوصی دستے یہ خاردارتاریں اٹھاتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں ان ویڈیوز میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ خاردارتاریں افغانستان کی عدود میں لگائی گئی ہیں وہاں موجود افغان حکومتی حلکاروں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے پاکستان میں سیکیورٹی حکام کا اس حوالے سے موقع لینے کے لئے رابطہ کیا گیا اس طرح وفاقی وزیر اطلاعات افغانستان نے کہا ہے کہ اطابر توڑ کرائیوں کا موت توڑ جواب دیا جائے گا اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ افغانستان کے صحبہ ننگر ہار میں ظلہ گوشتہ کے مقام پر پیش آیا اور یہ علاقہ خیبر پختون کا اقبالی زیدہ محمد سے ملتا ہے یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ افغانستان میں پاک افغانستان پر فینسن اخلاف جا جوا سابق دور حکومت میں افغان اکام کس کی مخالفت کر چکے ہیں سرحت پر بار لگانے کی عمل کے دوران افغانستان کی جانب سے متعدد حملے ہو چکے ہیں جس میں پاکستان کا جانی نقصان بھی ہوا ہے روان سال افغانستان کی جانب پاکستان کے ذرہ صحب کے قریب ملنے والی سرحت پر حملہ کیا تھا اس میں حملہ آوروں کے بارے میں معلومات نہیں ہو سکا کہ وہ کون تھے لیکن بظاہر یہی کہا گیا تھا کہ شدت بسندوں نے پاکستان کی ایف سی حلقاروں پر حملہ کیا تھا اس سمبلے میں چار حلقار حلاق بہئے تھے یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب ایف سی کے جمعان پاکستان اور حلقہستان کی صورت پر بار لگانے میں مصروف تھے حکام نے بتایا ہے کہ پاک افغان سرحت پر فائرنگ کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اس کے علاوہ افغان طلبان کے کچھ حلقاروں نے اس سال اگست میں اقتدار آنے کے بعد پاکستان سے افغان شہریوں کی امداد سے لگائے گئے بینرز بھی ہٹا دیئے ہیں پاکستان نے افغانستان کے جنب سے شدت پسندوں اور دیگر درائی پیشہ افراد کے غیر قانونی طریقوں پر بھی ساخت پابندیاں آئیت لگا دیئے ہیں اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کافی عرصے سے آمنے سامنے ہیں افغانستان کے نائف وزیراعظم مولوی عبدالقبیر کا پاکستان سے متعلق اہم بیان سامنے آیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں عدم تحفظ نہیں چاہتے اس کے علاوہ مولوی عبدالقبیر سے پاکستان کے رمائندہ ایک حصوصی برہ افغانستان نے ملاقات کی ہے جس میں افغانستان میں پاکستان کے زفیر بھی موجود تھے ملاقات میں افغان وزیراعظم کا کہنا ہے پاکستان میں جنگ اور عدم تحفظ سرطحہ نہیں چاہتے بلکہ مضبوط تعلقات چاہتے ہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ پاکستان افغان تاجروں کو کاروباری تعلقات بڑھانے کے لیے سہولتیں دے اور پاکستانی جیلو میں افغان شہریوں کو رہائی کرے انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان پاکستان تمہیں کسی ملک کے اندرین معاملات میں مداخلت نہیں ہی کرے گا افغان سے زمین بڑوسیوں کے حلاف اسعمال کرنے کی بلکو اجازت نہیں دے گا ان کا کہنا تھا ان علاقات میں افغانستانی نمائندہ نے کہا ہے کہ افغانستان نے ساچی تعلقات ہیں ہم یہ تعلقات مضبوط بنانے کی کوششوں میں مصروف ہیں اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے افغانستان کی ضرورت سے ہونے والی فائرنگ میں پاکستانی عوام کی علاقت پر افسوس کا اظہار کیا ہے اس کے علاوہ شمالی واقعے میں ایک افغانستان سے متجھے سلحہ چمن کا ایڈکوٹرے حضور خم کی طرح چمن سے بابے دوسری پاکستان اور افغانستان سے قریب شہر ایک تندھار سمید افغانستان کے ضرور مغربی علاقوں کے دریان اہم گزرکا کے طور پرسان نہیں آئی ہے یہاں سے افغانستان اور پاکستان کے درمیان ازانہ لوگوں اور گاڑیوں کی بڑی تعداد میں عام در افت ہوتی ہے جام سے عام در افت ہونے کرنے والم میں سے بڑی تعداد چمن بارٹر کی دکھائی دیتی ہے افغانستان نے سردی منڈے سے دکھائی دے رہی ہے اور کہاں جا رہے ہیں بلسان پوری طرح تیار ہے